ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں فیل آزر ہوں آپ کا ہوشٹ و دوست ویقران سیجوشیہ آپ کا ساکت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں جس میں ہم لکھاتے ہیں ورڈ افیرس اور ڈیفنس کی دن پکی ٹاپ کبریں تو چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی کبر کی بات کریں گے تو وہ لیسی کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے بھارت کے دوارہ روڈ پر سب سے زیادہ انویسمنٹ کیا جا رہا ہے اگر چائنہ کو ٹکر دینی ہے تو اسی کڑی میں 875 کلومیٹر کی روڈ اب جلد ہی سینکشن کر دی جائے گی جو کی لگ بھک 13000 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ ہونے والا ہے جو کی 37 لوکیشن سے ہوتا ہوا جائے گا چائنہ کے بارڈر سے ہوتا ہوا جائے گا اس کا 70% بھاگ انوڑاچر پردیس سے ہوتا ہوا جائے گا ایک آگڑے کے مطابق بی آروں کے دوارہ بارڈر روڈ اورگنائیشنز کے دوارہ پانچ سال کے اندر 397 کلومیٹر کی روڈ بنائی گئی ہے جو کی انوڑاچر پردیس میں بنائی گئی ہے اور یونین ٹریٹری آف لڈاک میں 3140 کلومیٹر کی بنائی گئی ہے مطلب کچھ 6000 کلومیٹر بارڈر کے علاقوں میں روڈ بنی ہے پانچ سالوں کے اندر یہ تو چھوٹی سی بات ہے 875 کلومیٹر بنانے کی یہ تو کچھ ایک دو سال میں ہم لوگ کمپلیٹ کر رکھی لیں گے مین بات یہاں پر یہ ہے کہ 2020 کے بعد گلوان کلیس کے بعد بھارت کے دوارہ چائنہ کی طرف چائنہ کے بارڈر پر لگنے والے جتنے بھی روڈ ہیں ان پر بہت جاتا دھیان دیا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ لے سی کے پورے کے پورے سپین میں لگ بک 2000 کلومیٹر کا ایک موٹر وے بھی بنانا ہے جس سے کی پورے کے پورے میک موہن لائن کو آسانی سے ایک بار میں کور کیا جا سکے کسی موٹر ویکل کے دوارہ جو یہ موٹر وے ہے وہ لگ بک چالیس ہزار کروڑ روپے کاؤسٹ کرے گا حملوں کو چین کی بات ہی چلی ہے تو ان کے وس15 انجن کی بات کر لیتے ہیں جو کی ایک جیٹ انجن ہے جس کے دوارہ وہ اپنے جی ٹوینٹی جس کو کی وہ ففت جنریشن ائرکرافٹ کہتے ہیں اس کو پاور دیں گے ابھی تک یہ جو ان کا جی ٹوینٹی ہے وہ وس10 کے دوارہ پاور لے رہا ہے جو کی پنہ چین کے دوارہ ہی بنایا جاتا ہے وس10 کہا جاتا تھا کہ اس ائرکرافٹ کے لئے انڈر پاور ہے اس لئے وس15 ڈیولپ کیا گیا ہے چین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا پروڈکشن وہ لوگ ماس پروڈکشن سٹارٹ کر دیے ہیں اس وس15 کے دوارہ جو تھرسٹ ہے وہ بھی بڑھ جانے والا ہے تھرسٹ ویٹ ریشیو بھی بڑھ جانے والا ہے ابھی جو وس10 میں تھرسٹ ویٹ ریشیو تھا وہ لگ بگ 150 کلو نیٹن کا تھا جبکہ اس نئے انجن کے بعد اس کے ماس پروڈکشن کے بعد یہ 180 کلو نیٹن کا ہو جائے گا جو کی اس کو پریٹن ویٹنی کے ایف 119 جو کی ایف 22 ریپٹر میں لگایا جاتا ہے اس کے لیول تک لیا دیتا ہے ایسا چین کا کہنا ہے ہم کئی بار یہ اگنور کر دیتے ہیں کہ چین کے دوارہ بڑے بڑے چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں اس کی کوالٹی خراب ہے پر بھارت تو ابھی اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے آنے والے 10 سے 15 سال تک بھی ٹچ نہیں کر سکتا ہے ہاں ایک انجن بھارت کے اندر بننے والا ہے جو کی جی کا ایف 414 ہوگا جس کی ٹیکنالوجی بھی جی کی دوارہ کا جا رہا ہے کہ بھارت کو ٹرانسفر کی جائے گی وہ کب ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہے اس کے لیے یو ایس بھارت اور جی دونوں ہی تینوں ہی پارٹی لگی ہوئی ہیں اور جلد سے جلد اس کو بھارت میں نرمان سٹارٹ کرنا ہے ایک بار انجن کا بھارت میں نرمان سٹارٹ ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس آ ہی جائے گی اور ابھی اس میں سمیہ لگے گا ابھی تو چین کے دوارہ اس کا ماس پروڈکشن سٹارٹ کیا گیا ہے کئی ویرینٹ بھی بنائے جائیں گے اور اس کا ایکسپورٹ پہ بھی وہ لوگ دھیان دیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ چین کتنا اگریسیولی ایکسپورٹ کرتا ہے وہ سامنے والی پارٹی کو کرچ کے جال میں فسا کر یا لبھاؤنے آفر دے کر اپنا پروڈکٹ بیشتا رہتا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ اب انجن کے شیطر میں بھی بہت تیجی سے آگے بڑھنے والے ہیں بات کر لیتے ہیں اپنی LVM3 راکٹ کی جس کو کے پہلے جیو سنکرنس لانچ ویکل ایمکی 3 کہا جاتا تھا جی ایس ایلوی ایمکی 3 کہا جاتا تھا ابھی کل ہی اس کے دوارہ ون ویب کی سیٹلائٹس لانچ کی گئی ہیں جن سے کی اب سمپرک بھی ستھاپت ہو گیا ہے اور اس کے لئے اسرو کو کافی بدھائیاں بھی دی گئی تھی اب اسرو کے چیئرمن کے دوارہ یہ کہا گیا ہے یہی جو ویکل ہے لانچ ویکل ہے یہی ہمارا گگنیان بھی لانچ کرنے والا ہے اور یہ بالکل اچھا پرفارم کیا ہے انسیٹ ٹائٹو کو لانچ کرنے میں اور اس سے اب ان کو پوری امیدیں ہیں کہ ہمارے گگنیان کو بھی یہ آسانی سے لانچ کر سکتا ہے ہم جانتے ہیں کہ گگنیان کچھ 2024 تک لانچ ہونا ہے اس کے انتے میں تک لان ہونا ہے ہو سکتا ہے 2025 بھی لگ جائے پر جب یہ لانچ ہوگا تو پوری طرح سے سکسسفول ہوگا ایسا اسرو انشیور کرنا چاہتا ہے بات کرتے ہیں جی ٹوینٹی کی جو بھارت کو پریزیڈنسی مل گئی ہے اور بھارت کے اندر جی ٹوینٹی کی کافی میٹنگز کی جا رہی ہیں اس میں ایک اور میٹنگ اب انوناچر پردیس کے ایٹانگر میں ہونے والی ہے جس کو کی چائنا اٹینٹ نہیں کرنے والا ہے یہ جو جی ٹوینٹی کی میٹنگز ہیں بھارت کے اندر ہو رہی ہیں ان میں بھارت کے لوارے کئی ایسی جگہ میٹنگز کری جا رہی ہیں جو کی ہمارے دشمنوں کو پریشان کرنے والا ہے اس میں چمو کشمیر میں بھی کی جا رہی ہیں اسی کڑی میں انوناچر پردیس میں بھی کی جا رہی ہے جس سے کی ظاہر جواد ہے چین کو پنک مچنی تھی اور اب ان کے ودیش منتری کے دورہ اس میں سرکت نہیں کی جائے گی یہ سیدھا سیدھا چین کو ایک میسیز دے دیا گیا ہے کہ چین تم کتنا بھی انوناچر پردیس کو اپنا بھاگ کہتے رہو وہ تو بھارت کا بھاگ ہے ہی اور ساتھ ہی ساتھ پچاس ڈیلیگیٹس بھی اس میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں چین کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے اور یو ایس نے آلریڈی اس کو ریکارگنائز کر دیا ہے کہ انوناچر پردیس بھارت کا ابھین انگ ہے ان کی پارلیمنٹ پر بھی اس کو ریکارگنائز کر دیا گیا ہے ریکارگنائزیشن کی ہمیں کوئی آفشکتہ نہیں ہے میں کیول آپ کو ایک نیوز بتا رہا ہوں بات یہ ہے کہ انوناچر پردیس ہمارا بھاگ ہے ہمیسی رہے گا چین کو ایک ایک کر کے اس پر ہتوڑا پڑھ رہا ہے اور یہ ایک نیا ہتوڑا ہے جس کے بعد چین کی کرہانے کی آواز آ رہی ہے اور چین اس میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہا ہے یہ جو میٹنگ ہونے والی ہے وہ جی ٹوینٹی کی ریسرچ انویشن انیسیٹیو گیدرنگ ہے جس میں کی انویشن کی چیزوں کو ہی ڈسکس کیا جائے گا بات کرتے ہیں ایک ایسی نیوز کی جس کے بعد آپ کو کافی گرب محسوس ہونے والا ہے بھارتی ہونے پہ کافی گرب محسوس ہونے والا ہے اصل میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ پورے وشو میں مہیلہ پائلٹس کی سنکیہ بہت ہے اور کئی مہیلائیں اس کو اچھے سے بکھووی پائلٹس کی جو جاب ہے اس کو نبھا رہی ہیں جیسے کی ہماری وائی حسینہ اور آرمی وغیرہ میں اور نیوی میں بھی مہیلہ پائلٹس ہیں پر آپ کوئی جان کے بڑا آسچہ رہ ہوگا کہ ایک رینکنگ نکلی ہے اس میں بھارت سب سے اوپر آیا ہے جتنے بھی پائلٹ ہمارے یہاں ہیں ان میں مہیلہ پائلٹوں کی سنکھیہ کے پرسنٹیج کے حساب سے بات کرتے ہیں ایچی ایل کی ایچی ایل کو کیبینٹ کمیٹی آن ڈیفنس کے دوارہ کئی بار فٹکار لگائیا چکی ہے کہ تیجس پروگرام میں ڈیلے ہوا ہے اس کو سمیں سے نہیں بنایا جا سکا تھا اب ایچی ایل اس طرح کی کوئی بھی فٹکار نہیں لینے کے موڈ میں ہے اور تیجس ایمکی ٹو کے لئے کمر کس رہی ہے ابھی اس کا پروٹوٹائپ نہیں اڑا ہے پر اپنے جو پروسیجر ہے اس کو اب اس میں بدلاؤ کرنے کا پریاس ایچی ایل کے دوارہ کیا جا رہا ہے ایچی ایل کے دوارہ میڈیم ریٹ آف پروڈکشن جو کی پورے پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنے میں جو سمیں لگے گا اس میں ایک سال میں ان کو کتنے پروڈکٹ ڈیلیور کرنے ہیں یہ چیز ہوتا ہے تو اس کو صحیح کرنے کا پریاس کر رہی ہے کاؤسٹ کٹنگ کرنے کا پریاس کر رہی ہے جس میں کی ایر فریم میں جو مینولی ویوزولی سکیننگ کی جاتی تھی اس کو اب ہٹائے جا رہا ہے اس کو آٹومیٹڈ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس میں ہول کی ڈرلنگ کو بھی آٹومیٹڈ کیا جا رہا ہے کئی اس کے پارٹ آف لوڈ کیے جائیں گے پرائیوٹ کمپنیز کو دیے جائیں گے مین پاور کو کم کیا جائے گا اور مشینوں کو زیادہ استعمال کیا جائے گا ہم جانتے ہیں کہ انڈین ائر فورس کے دوارہ یہ کمیٹمنٹ کی گئی ہے کہ یہ ایک سو آٹھ تیجس ایمکے ٹو لیں گے اور یہ پروڈکشن کے لئے جو ریڈی ہوگا دو جار انتیس میں ہو جائے گا اور پھر یہ دھڑلے سے بھارت کے اندر انڈکٹ کیا جانے لگے گا ابھی تیجس ایمکے ون اور ون اے بھارت کے اندر انڈکٹ کیے جا رہے ہیں تیجس ایمکے ون اے اگلے سال سے انڈکٹ ہونے لگے گا تو ان کے بعد جب ایمکے ٹو کی باری آئے گی تو اس پرکار کی پریورتن دیکھنے کو ہمیں ملیں گے جسے کی جلد جلد یہ ایرپرافٹ ڈیلیور ہو سکے اور کرنے بھی چاہیے تبھی ایکسپورٹ کانٹریکٹ بھی ہمیں پراپت ہوگا اور اسی لئے ہمیں ایکسپورٹ کانٹریکٹ بھی پراپت نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ڈیلے دیکھنے کو ملتا ہے ایچ ایل کے کسی بھی پروڈکٹ میں تو آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں گا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑھاتن سے جوڑ دیں گے اس ویڈیو سمتھی کس سوال سجا ہو کمنٹ باکس مجھول لائیے گا اور اگر آپ نے مچھا ہے سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیے کیونکہ ہم اسپورٹ کی ویڈیو لاتے رہے تھے نوشکار دیکھنے کیو چاہید